توقل میں شرک ہوتا ہے اللہ پر توقل نہیں کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہمیں کافی ہے رب کا قرآن کہتا ہے فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ میرے نبی تم بھی کہہ دو سورہ توبہ کی آخری ایت ہے مجھے میرا صرف اللہ کافی ہے اس آیت کا ترجمہ کر کے بینر لگاؤ روڈ پہ دیکھنا کتنے مقدمے قائم ہوتے ہیں بھائیو بینر لگایا کرو نامیچو نام لکھو کسی جماعت کا گروپ کا قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر کے لگاؤ بینر لگاؤ بوڑ وہ گندگی کے دیر لگانے والے وہ گندے بوڑ لگانے والے تو رب کی توحید کا بوڑ لگا تو رب کی توحید کے پرچم لہرا کہا واضح انداز میں توقل اللہ پہ یا ایوہ النبی حسنک اللہ امانی تباکہ میرے المومنین اے میرے نبی تمہیں تمہارا اللہ کافی ہے بتاؤ آج کبروں پہ اللہ کے علاوہ کی پوجہ ہوتی ہے کہ نہیں سر جکایا جاتا ہے کہ نہیں زلط کے انتہا ہے تواف ہوتے ہیں الٹے قدم چلتے ہیں جوتے اتار لیے جاتے ہیں لیٹ لیٹ کے وہاں جاتے ہیں بزدر در کوک بن جاتے ہیں خوف لدا ہو جاتے ہیں گھر سے سفر کے لیے نکلے آگے سے بلی گزر گئی واپس آ جاتے ہیں اب سفر صحیح نہیں ہے درگے بزدر در جاتے ہیں اور زندوں سے اور مردوں سے نہیں ڈرتا نہیں ڈرتے ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے ایک اللہ کا خوف آنا چاہیے آج قبروں پہ شرک ہو رہا ہے آج قبروں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا فیلم کے سوٹے نہیں لگ رہے چرس کے سوٹے نہیں لگ رہے ہیوون کے بازار گرم نہیں ہے آج چمتے بجانے والے وہاں قبلے بجانے والے وہاں مولا علی مولا علی مشکل کشا کہنے والے نہ نماز نہ روزہ نہ زکاة نہ حج نہ داڑی نہ خلاق نہ کردار نہ کپڑا ٹکنوں سے اوپر نہ پردے کی اسلام کی حفاظت ہے کوئی پتہ نہیں بس ہم علی کے شہدادے ہیں علی کے ماننے والے ہیں علی نے تو اپنے آپ کو مشکل کشا کہنے والوں کو جلا دیا تھا علی کے گھر کا تواف کرنے والوں کو علی المرکور ہونے جلا دیا تھا یہ کون ساجہ کیدہ ہے میرے محتنوں بھائیو اللہ کے لابا پکارا جا رہے ہیں اللہ کے لابا سر جھکائے جا رہے ہیں اللہ تحید والوں کو سچا کرتا ہے وہ فیصلہ باد کا واقعہ تمہیں یاد ہوگا درخت اس درخت کو کوئی نہیں کات سکتا کاتیں گے تو بابا جی اٹھ پڑیں گے بابا جی ماریں گے تمہیں اللہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں بس تمہارے دل میں ان کا ڈر ہوتا ہے نہیں 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 یہاں کہنے والے نے کہا ویڈیو بنی الفاظ ذہرائے گئے میں اہلِ عبیس ہو جاؤں گا میں تحید کا کیدہ اخیار کرنوں گا اتنا انام بھی تمہیں دوں گا پھر تحید والوں کے بھر سے حرکت میں آئے آئریاں حرکت میں آئیں کلہاڑے حرکت میں آئے پہلے بھی لاتمنات کے بودھ توڑتے رہے عجبی رب کی تحید کے لیے آئے اور گردن جس طرح کافر کی کرتی جاتی ہے درخت کو کاتا گیا بلبلہ جوش جذبہ جورت غیرت عزت پہار درخت کٹ گیا کہا گیا وہ اپنی شد پوری کرو کہتا ہے نہیں میں نے کہا ہی نہیں تھا وہ کر گیا دنیا نے دیکھ لیا دنیا نے تسلیم کر لیا اور تحید والے بابوں سے نہیں ڈرتے نہ کسی بابوں سے ڈرتے ہیں نہ بابوں سے ڈرتے ہیں تحید والے نہ پتیلے سے ڈرتے ہیں نہ وسیلے سے ڈرتے ہیں تحید والے نہ حلبے سے ڈرتے ہیں نہ جلبے سے ڈرتے ہیں تحید والے اکیلے اللہ سے ڈرتے ہیں اسی رب العزت کو پکارنے فائضہ سالہ کا عبادی انی فائنی قریب عقیدہ دیکھ لو کس طرح کا ہے ایک طرف کہیں گے اللہ شارک سے بھی قریب ہے دوسری طرف کہیں گے نہیں وسیلہ لازمی ہے ہمارا تو عقید ہے نا اللہ رشت پر مستوی ہے پھولی کائنات پر اللہ کا کنٹرول ہے اللہ شارک سے بھی قریب ہے اور مثالیں دیں گے اسلام آباد کی وزیروں سفیروں کی ان تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو وسیلہ ڈوننا پڑتا ہے اور اللہ کے بندوں تم نے رب کو کیا سمجھا اس کو ہنگ بھی نہیں آتی نیت بھی نہیں آتی رب کے لیے تم نے دنیا کے مثالیں پیش کی عقیدہ کا ٹکراؤ دیکھ لو کیا ٹکراؤ ہے فیصلہ بات کا واقعی ہے ایک ہی مجلس میں یہ نات پڑی جاری تھی دنگ بڑنگ پڑو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود اور دوسرا آتا کہتا ہے تھنڈی تھنڈی پورے بھی ہوائی نہیں میرا بھی اسلام پوچھائیں اس آدمی نے کہا میری عقل نہیں کہاں گھر رہی پاگل ہوتا ہے مشرق کہا میری عقل نہیں کام کر رہی ادھر بھی اور ادھر پھر سلام پچھانے کی دورد کیا ہے ہم مدینہ سری میں پڑھتے تھے ایک مولوی صاحب سے آنپور دہی کے تھے ہمیں وہاں ملے بارہ ربی الاول کے آس پاس تھے ہم نے کہا جی آپ یہاں کیسے پیسے لگا کے آئے اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کہتے قبر ہیں کہتے قبر ہیں عمر پوچھو تو 63 سال بھی بتائیں گے یومِ وفاق بھی بتائیں گے حاضر و ناظر بھی کہیں گے میں جی زیارت کرنے آئے میں نے کہا اللہ کی رسول تو پاکستان گئے ہوئے دیوانوں پہ لکھا ہے اللہ کی آمد یاسین کی آمد عقیدے کا تقرار دیکھو ایک طرف اللہ کی نبی مشکل کشا حاجت روا دوسری طرف اللہ کی رسول ٹکٹ مانگ رہے ہوتل کی رہش مانگ رہے دوسری طرف حاضر و ناظر کا قیدہ بھی اور اللہ کی رسول کہتے ہیں میں نے واپس مدینے بھی جانا ہے دوسری طرف اسلام آباد میں اللہ کی رسول کی زیارت ہوگی کمرہ بھند ہے لائنیں لگا لو اچھا جی اللہ کی نبی ہمیں کہتے ہیں تمہاری آنکھیں دیکھنے والے نہیں خود ماشاءاللہ صحابی بنے ہوئے اللہ کی نبی کو دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے تو اندر اللہ کی نبی دیکھائے جائیں گے اچھا جی شرط کیا رکھ دی اللہ کی نبی کی زیارت صرف حلال والوں کو ہوگی حرام والوں کو نہیں ہوگی حرام زیارتوں کو نہیں ہوگی اب جو اندر جاتا ہے کہتا ہے جی ہوئی ہے زیارت نامانے تو حرام زیارت بن جائے گا کس طرح کی باتیں کس طرح کے دعوے کس طرح کے فتوے اکر ختم ہو گئی عراق کے اندر بڑے بڑے علیاء اللہ کی قبریں موجود ہیں وہاں امریکہ نبنہاری کی خلیج کی جنگ میں تو لہول موچی دروازے کا جلسہ ہمیں یاد ہے ہم جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں انیس سو نوے کا انمی کا واقعہ ہم جامعہ سلفیہ میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت اخباروں میں آئی سارے مروی کرتا درتا جبے کبے مپیر درویش کٹھے ہو کہتے ہیں آؤ اپنے اولیاء اللہ کی مدد کرو آؤ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بج توڑ دیئے تھے کل حالہ پاس رکھ دیا پڑھے کو چھوڑ دیا آئے کس نے ہمارے ربوں سے یہ صلوق کیا ایک ابراہیم ہی تحید والا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے ابراہیم ہمارے ربوں سے صلوق تم نے کیا ہے کہا رب ہوتے تو کٹ جاتے مجھ سے پوچھنے آئے ہو ربوں سے جا کے پوچھو نہ آیا کہ بڑھے سے پوچھو کس نے ان کو مارا کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ ہے وہ بول بھی نہیں سکتے وہ سنو بھی نہیں سکتے کہا اللہ کے علاوہ ان کو بکرتی ہو جو نہ سنتے نہ بولتے نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں تو قوم نے جواب کیا دیا اور مقابلہ دلیل سے نہیں مقابلہ بروہان سے نہیں کرتے مقابلہ شورو گلد مقابلہ گالی گلوچ مقابلہ کمت کو لے کے پولیس کو لے کے آئیں گے ابراہیم اللہ السلام نے جب یہ بات کہی نمرو دیوں سارے کٹھے ہوگے کہنے گے ون سورو آلیہتکم آؤ اپنے ربوں کی مدد کرو رب ہوتے تو مدد کے محتاج نہ ہوتے اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا اوروں کے سم نے سر جھکوئے اکل پھر بھی نہیں آتی تماغ پھر بھی نہیں کام کرتا ہوچ پھر بھی نہیں آتی ربوں نے کاروبار بنا رکھا ہے اب کون کون بنا ہوا رب کون کون ولی بنا ہوا ہم جب کہتے ہیں نا پہچان کرو سچے اور جھوٹے ولی کی تو آگے سے ہمارے اوپر فتوے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ گستاخیاں کرتے ہیں یہ گستاخیاں کرتے ہیں یہ نافرمانیاں کرتے ہیں ہم تو ولی اس کو مانیں گے جو صرف اللہ سے درتا ہے جو ایمان والا ہے متقی ہے ہم اس کو ولی مانیں گے شرک ہوتا ہے ارادوں میں نیتوں میں ایک اللہ کی عبادت مخلص ہو کے کرنی ہے شرک ہوتا ہے محبت میں ایک آدمی سے ہم نے سنا کہتا ہے میں تو بیت اللہ اور عمرہ کرنے بھی اس لیے آتا ہوں کہ میرا اصل مقصص مدینہ جانا ہوتا ہے یہ تو ہیر ہے یہ عقیدہ ہے اس کا نام اسلام ہے کہا اللہ جتنی محبت کسی سے کرو گے تو مشرک بن جاؤ گے اللہ جتنی کسی محبت میں سب سے بڑھ کے رب سے محبت اس کے بعد اللہ کی رسول سے محبت رب کی محبت میں کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح شرک اتاعت میں بھی ہوتا ہے اتخذ وحبارہم ورحبانہم ارباب من دون اللہ مولویوں کو رب بنایا ہوا ہے عبدی بن حاتم نے گلے میں سلیب اٹکائی ہوئی تھی کہا دی اترا اس سلیب کو دور کر دو کہا اللہ کی رسول ہم تو اپنے مولویوں دردشوں کو رب نہیں بناتے تھے کہا حلال و حرام ان کا مانتے تھے یہی ان کی عبادت تھی شرک بھائیو حکم میں بھی ہو رہے لا حکم الا اللہ حکم صرف اللہ کا چلے گا مالک بھی اللہ تبارک اللہ دی بھیدی الملک رازق بھی اللہ ان اللہ رزا کو دل قوت المطین کوئی ذرہ نہیں دے سکتا جاؤ کشم المحجوب پڑھو اس میں خود فوت ہونے والا کہتا ہے لوگ مجھے داتا کہتے ہیں جبکہ میں دمڑی کا بھی مالک نہیں بلے شاہ بھی کہتا ہے کہ تحید کے بغیر نجات نہیں چاہے مدینے میں موتا جائے چاہے مدینے میں موتا جائے نجات نہیں تحید نجات دینے والی ہے تحید کامیابی دینے والی ہے وہ ہمارے ایک خطیب ہے نا پنجابی زبان کے عبدالروفیزدانی صاحب ان کے ایک مرتبہ مجھے بھائی نے کسر سنائی وہ کہتے ہیں عقیدہ دیکھ لو مولویوں کا کس طرح کس طرح عقیدیں ہیں لوگوں کو پاگل بنائی دیرتے ہیں کہتا ہے تھنڈی تھنڈی وگنی ہے پورے بھی ہوائی نہیں آنکھیں نبی پاگلو منووی بلائے ہم مسے نبی میں درست دیتے تھے ہمارے پر خات آتے تھے ہمیں عربی خط خاتے اوپر پتہ لکھا ہے شاہل وہاں لفافے پہ پتہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کی نبی کے نام پہ خط اندر پڑھتو کہ اللہ کی رسول بچے کی نوٹنی نہیں لگ رہی بچے کی شادی نہیں ہو رہی گھر میں اولاد نہیں ہو رہی اللہ کی رسول بیٹا نہیں مردہ ہمیں بھی اپنے پاس بلالو یہ خطوں کندر دکھا ہوا ہے تھنڈی تھنڈی وگنی ہے پورے دی ہوائی نہیں آنکھیں نبی پاگلو منووی بلائی نہیں اس کی بیوی کہتی ہے اس کی بیوی کہتی ہے اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے کہ تو عمرہ کرنے جا رہا ہے مجھے تو کبھی تم نے سوٹ لے کے نہیں لیے جوتیں لے کے نہیں لیے سپیکر بند کر کے پھر سوچ کے کہتا ہے تھنڈی تھنڈی وگنی ہے پورے دی ہوائی نہیں آنکھیں نبی پاک میں انہوں آپ ہی مل جائے نہیں آپ مل جائیں پھر موفی بھی بولی کہتی ہے اور نبی پاک اکیلے نہیں آتے جابر کے گھر میں چودہ سو لے کے آئے تھے تیرے گھر میں اتنے آئے گا کھانا کیا سا کھلائے گا مولوی اکام کھانا کھانا ہوتا ہے کھلانا نہیں ہوتا کبھی اپنا بھی اس نے ختم دلایا ہے کبھی اپنا بھی چالیس ماہ اپنے گھر میں سے کھو مرہ ہو تو ختم چالیس ماہ دس ماہ نہیں 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 یہ بس ایسی ہے رسمی ہیں لوگوں کے لیے سواب لوگوں کے لیے عجر کھانے پینے کے بہار میں اٹھتا ہی نہیں چوکلی مار کے بیٹھ جاتا ہے پڑی کھلاو تو پھر اٹھے گا کوئی پڑھے کھلانے کی جگہ بھی نہیں سانس لینے کے لیے جگہ نہیں پھانا بھی وہاں اور پانے کی جگہ پہ بکھانا سانس لینے کی جگہ پہ بکھانا سانس خود ہی آنا ہوگا تو آئی جائے گا کھانے پینے کے کاروبار عورت بولی کہتی ہے وہ سارے آئیں گے تیرے گھر میں کھانا کیسے کھلائے گا سپیکر بند کر کے پتا کیا کہتا ہے پھر دروازہ سپیکر چلا کہتا ہے تھنڈی تھنڈی وگنی پورے بھی ہوائے نہیں آنکھیں نبی پاک نو نہ آئیت نہ بلائے بھی کامی فتم ہو جائے